اس نے جب میں ایسے دلوں کو دیکھتا ہوں دل بوشی سے چپک جاتا ہے کہ اللہ نے ایسے مابا پیئے ہیں جو ماشاءاللہ بچے کی قدر کرنے والے ہمارے اببا بھی قدر کرتے لیکن بچارے کو معذر بھی نہیں تھا کہ حافظ اس کو کہتے تو وہ کیا قدر کرتے لیکن اللہ کا احسان ہے انہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو سبب کے درجے میں ہم نے کہاں سے کلمہ پڑھا ہوتا پہل میں تو آ جاتا ہوں واپس چار پروبلم پر پہلا پروبلم یہ ہے کہ گھر کا جھگڑا دوسرا کاروبار میں برکت نہیں نمبر تین کلمہ ملے گا یا اور چوتھا پروبلم سب کو ہے جنت کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا فیصلہ ہوگا تو یہ اللہ نے تو دو دو پچیس میں پا رہا کچھ سا پا رہا اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ مرماتے میرے کچھ اچھے بندے جنت میں چلے جائیں گے کچھ نامراد جہنم میں چلے جائیں گے ہم کہاں جائیں گے کتنے پروبلم ہو گئے آواز نہیں آ لیے کتنے پروبلم ہو گئے نمبر ایک گھر کا جھگڑا نمبر دو کاروبار بیسنس داؤن ہوتا جا رہا ہے نمبر تین کلمہ ملے گا نہیں ملے گا نمبر جہنم جنت کے جہنم اب سوچو یہ چاروں پروبلم ایک صحابی نے آ کر پوچھا بولو سبحان اللہ کم کو پوچھا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ اللہ کی قسم ان سے بڑھ کر کوئی نبی ارے بولو ان سے بڑھ کر کوئی نبی بات آئی تمہیں بات بتا دو کیونکہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے کیوں کہ جب میں نڑیا پیانتر ہوا مرے دادہ نہیں دیکھا اندھر 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 آ کھا لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہو جو style میں وہ دیتے ہیں تو ان کی style ایسی لگتی ہے کہ کوئی hollywood والے کی کوپی کرتا ہے کوئی bollywood والے کی کوپی کرتا ہے کوئی cricator کی کوپی کرتا ہے کوئی فوٹبال والے کی کوپی کرتا ہے اب میں کہتا ہوں کہ تاروں اس میں کیا ہے لیکن محلوم نہیں ہمارے جوان آپ نے دیکھنا ہو تو مولانا یہ ہمارے جمال بال رکھتے ہو کہ ایسے کار کو رکھتے ہیں یہ تو سپنے ٹروپی پہن دی ہے حقیقت نے میرے کو پہنائی ہے باقی ان کے ٹروپی اتارو نا کتنے لوگوں کی آپ ٹروپی اتارو یہ ایریا میں بال ہی نہیں ہے ایسا لگتا یہ علاقہ یثین کا ہے ایسا لگتا یہ فقیر ہے تیچھے جیسے میں دیکھو وہاں بھی تکلا تکلا ایسا ایسا زکاة کا دبا رکھا ہوا ہے اور یہاں ایسے بڑے بڑے بہت نویو کرتا گھومتا حالت اس کو معلوم نہیں سے بڑا تاتور کوئی نہیں دکھتا ہو میں میں یہ بات کر رہا ہوں یہ بھی میں کہتا ہوں بھائے ہولی وڈ والے کی نکل کیا ہولی وڈ والے کی کیکٹر کے جیسے ٹیشن پہلا بھائی ٹھیک ہے تُو نے کیا کیوں کیا کیونکہ وہ کمال بتاتا ہے اور میں بولا کیونکہ وہ وہ ہولی وڈ والے پردے پہ کمال بتاتے ہیں کیٹر والا فرپول والا میدان پر کمال بتاتا ہے و پہلی وڈ والے کیا کیا کروں گا وہ کمال بتاتا ہے وہ زمین پر rookا ہوتا ہے زمین پر کمال بتاتا ہے نڈیارہ والو اللہ کی نصان ہمارے مستمہ اکیلے ہیں جو زمین پر پیدا ہوتے ہیں آج مانوں پر کمال بتاتے ہیں ہمارے نبی امیلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چام کے دو دھکڑے ہو جانے ہیں ہمارے نبی اونگلی مبارک سے یوں اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے ہمارے نبی مکہ کی گھلیوں میں چلتے ہیں تو پتھر اور درد بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میرے دوستوں ہمارے نبی جب ایک پتھر کے پاس سے گزرے اس پتھر نے کہا اس پتھر نے سلام کیا حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ پتھر آپ کو سلام کرتا ہے یہ پتھر مجھے پہچانتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں کون ہمارے نبی کو پہچانتا ہے ملہ دعا ملے آپ تو بولو کون پہچانتا ہے ابھی بھی آواز میں آئی کون پہچانتا ہے پھر بولو ہماری نبی کو کون میں جلدہ ہے اے وہ پتھر میں اکل ہے اکل ہے وہ کھاتا ہے وہ پیتا ہے وہ پڑتا ہے وہ سوتا ہے وہ جھکتا ہے وہ ہستا ہے وہ روتا ہے کچھ نہیں پتھر ہے اٹھا کے پھیکو کچھ نہیں بولتا بے چاند بے اکل پتھر نبی سے محبت کرتا جان والے اکل والے ہم نبی سے کیوں محبت نہیں کرتے ایک سوال پورا نہیں ماننا ایک سوال نبی کے چہرے پہ داری آواز سے بولو ہی 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 تو نہ بولو ہی 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 ہم بھی نبی کو پہچاندے تو ہمارے چہرے پہ بھی داری ہونا چاہیے پتھر نبی کو پہچاندہ ہم کیا نبی کو نہیں پہچاندے میرے دوستوں دنیا میں کوپی کرو فیل ہو جاتا ہے مصطفی کی کوپی کرو کامیاب ہو جاتا ہے بولو سلام اللہ ہی بھر پھر واپس ہم آجے کتنے پروبلم بھائی بس اس کا جواب لے لے اپنی پر گھن دے جاؤ چلو سننا شروع کرو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچوا کی نماز پڑھ لے پورا مجمع بولے گا پجاندوار بولو 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 پجاندوار سر مغریبی شا ہمارے نبی فرما دے پانچوا کی نماز پڑھ لے ہمارے نبی نے فرمایا اُس برات کے قسم جسے کب سے میں محمد کی جان پانچوا کی نماز پڑھ لے اللہ تیرے گھر کے جگڑے کو محبت میں بدل دے گا آگے چلو ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچوا کی نماز پڑھ لے پانچوا کی نماز پڑھ لے اللہ کے حساب حلال برکت والی روزی چھپ پر پھار کے آتا کرے گا آگے چلو ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا پجاندوار اصر مغریبی شا پانچوا کی نماز پڑھ لے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا اور آخری بات ڈائریک قرآن سے ہمارے نبی نے فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھ لے پجردو اور حصر مغربی شاہ ہمارے نبی نے فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھ لے نماز سے پڑھ کے کوئی عبادت نہیں تو نماز پڑھتا جائے گا اللہ آسمانوں پہ چھنک کے پیچلے کرتے جائیں گے قرآن میں بارہ نمبر 29 اللہ نے فرمایا والذینہم علی صلاتیم یعافظون اولائی فی جنات مکرمون اللہ فرمادے ہر نمازی ہر نمازی جنتی بلو ہر نمازی ساتھ میں بلو نا ہر نمازی بے نمازی اللہ لیانت پڑھیں گے تکڑھیں گے چاہہہہہہہہہہہہہہہم موسیقی